سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا اب یہود و نصارہ کو اپنے ایک ایمان کے اندر لوگوں کو لانے کے ایک طریقے پر بڑا ناز تھا نصارہ یہ کرتے تھے کہ جب کوئی مسلمان ہونا چاہتا تو ایک زرد رنگ کے پانی کے اندر گھوتا دیتے اب بچہ ہے بچہ جو ہے وہ سات دن کا جب ہو جاتا سات دن کے بعد بچے کو ییلو پانی میں بتسمہ جس کو کہتے ہیں بیپٹس تو اس کے اندر جو اس کو گھوتا دیتے اور زرد رنگ اس کے بدن کو چڑھ جاتا تو بڑے خوش ہوتے کہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا اس پہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا اب عیسائیت کا رنگ پختہ ہے اس پہ چڑھ گیا بڑے آدمی کو عیسائی ہوتا ہے تو بڑے آدمی کو بھی اس زرد رنگ کے اندر گھوتا دیتے ہیں اس پہ گھوتا دیتے ہیں تو کہا دے جی پکا عیسائی ہو گیا اس لئے یہودیوں نے بھی اسی قسم کا رنگ چڑھانے کا نظم بنا رکھا تھا اور اس پر بڑا ناز ہوتا تھا اس پر یہودیت کا رنگ چڑھا دیا ہم نے اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھا دیا ہم نے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مقابلے فرمایا سبغت اللہ اللہ کا رنگ مسلمان پر اللہ اپنا رنگ چڑھاتے ہیں اللہ اکبر فرمایا کہ سبغت اللہ ہم نے قبول کر لیا اللہ کا رنگ ومن آسن من اللہ سبغہ اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہوگا اے مسلمانوں ان کو کہو کہ سبغت اللہ ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا ہم نے اپنے اللہ کا رنگ چڑھا لیا ہے ومن آسن من اللہ سبغہ اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور وہ رنگ ایسا ایمان کا رنگ چڑھتا ہے قلب کے اوپر کہ چیرے پر نظر آتا ہے چہرے پہ اس کے انوارات نظر آتے ہیں اور آج انسان کھولی آنکھ اس کو دیکھتا ہے یہ وہ رنگ رنگ ایمان کا کہ جو اللہ تبارک وطالہ چڑھا دیتے ہیں وَنَا نُلُّهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اے مسلمانوں یہ کہتا ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں ہم کسی دوسرے بُط کی بھی عبادت نہیں کرتے ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اللہ کا رنگ چڑھا کے پھرتے ہیں اور اللہ کا رنگ سے مراد رنگ ایمان ایمان کا رنگ جو ہے جو اللہ تبارک وطالہ قلب پر چڑھاتے ہیں اس کا اثر انسان کے بدل سے ظاہر ہوتا ہے اور آج آپ دیکھتے ہیں ایک کالہ بھی جب مسلمان ہو جاتا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا ایمانی رنگ محسوس ہوتا ہے ایک خاص اس کے چہرے پر ایک رونک ایک تابانی محسوس ہوتا ہے جو دوسرے کافر کالے پر محسوس نہیں ہوتی بظاہر کالہ ہے اس کے چہرے پر ایمان کا معصوم رنگ نظر آتا ہے یہ وہ سبغت اللہ امن احسن من اللہ سبغہ اور آنکھوں نے دیکھا ہے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے مسلمان ہونے سے پہلی حالت دیکھو مسلمان ہونے کے بعد اس کے حالت دیکھو چینج ہو جائے اور کتنے مسلمان ہیں جن کے آج تو یہ سوشل میڈیا کے زمان نہ ہے جیسے اسلام قبول کرتے ہیں جیسے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا جاتا دھاڑے مار مار کر ہوتا ہے ایسے تازہ کتازہ ایسے واقعات ہیں امریکہ کی بڑی بڑی آدھاکار ہیں کوئی مسلمان ہوئی ہیں پیشے دنوں کے آئی ویڈیوز انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور محمد رسول اللہ پڑھنے رہے گا دھاڑے مار مار کرو کیونکہ لا الہ الا اللہ پر اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا جیسے اللہ کا رنگ چڑھا ہے زبان محمد رسول اللہ پڑھ ہی نہیں پا رہی ہے وہ دھاڑے مار کرو رہے ہیں پھر محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں یہ وہ رنگ ہے اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہم اس کے دل کو رنگ چڑھا دیتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہ ہے وہ رنگ فرمایا کہ اللہ کا رنگ پکا رنگ ہے اور تمہارے تو کچھے رنگ ہے ابھی تم نے اس کو نل آیا زرد رنگ میں ابھی اس کے بعد زیادہ نہ غائب اس لئے فرمایا ہم اسی کی بار کرنے والے ہم اسی کی بار کرنے والے